اسلام علیکم یہ آج ہم نے ایک برائیڈل شوٹ کیا ہے تو اس کی ایک ویڈیو میرے پاس پڑھی بھی ہے تو وہ بھی میں اس کی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ بہت ہی پیاری موڈل تھی اور ان کا میکپ بھی بہت اچھا ہوا تھا یہ ہم نے گولڈ جو ہے وہ ان کی آئیز کے اوپر جو ہے وہ گولڈ شیڈ لگایا اور اسی کو اس کے آئی برو کے اوپر اس کو ہائی لائٹ بھی کیا وہ اس دن میں نے آپ کو ایٹی اوڈ والوں کا دکھایا تھا گولڈن کلر جو میں ہائی لائٹ کے لئے ہائی لائٹر کے طور پر یوز کرتی ہوں برائیڈز کو تو اسی طریقے سے اس کے جو ہے وہ کارنر جو ہیں وہ بنائے پہلے کسی بھی لائٹ شیڈ کے ساتھ آپ نے لے کے اس کو جو ہے وہ صرف جو ہے وہ آوٹر کارنر جو ہے وہ یہاں تک جو ہے وہ آپ نے بنانا ہے بنانے کے بعد جو ہے وہ آپ نے این کا وہی ڈارک شیڈ لے کے تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ آپ نے اس کو کریز لائن تک جو ہے وہ لے کے جانا ہے شیڈ کو کارنر ہمیشہ جو ہے وہ میں پہلے کسی لائٹ شیڈ کے ساتھ بناتی ہوں پھر اس کو ڈارک شیڈ کے ساتھ کر لیتی ہوں تو چونکہ اس میں تھوڑا سا وہ ریڈ کا کمبینیشن بھی دینا تھا یہ برات کی برائیڈ ہے اور جو ہے یہ بہت ہی خوبصورت ان کی آئیس کا میک اپ ہوا ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں یہ براؤن وہی ڈارک براؤن لے کے کریسٹائن کا جو کلر ہے ڈارک براؤن لینا ہے اور اسی سے اس کے جو ہے وہ کارنر بنانے ہیں اور اسی طریقے سے کریز لائن کی طرف آپ نے اوپر لے جانا ہے اور پھر آپ نے کسی بھی بلینڈنگ برش کے ساتھ لے کے تو آپ نے اس کو جو ہے وہ بلینڈنگ کر لینی ہے اوپر سے اس کی کریز لائن تاکہ وہ لائن جو ہے وہ آپ کی کھڑی بھی نظر نہ آئے تو اس طریقے سے کچھ لوگ ابھی تو بہت سارے ڈیفرنٹ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں جی آپ ویڈیوز نہیں کوئی بناتا صحیح کیسے یا بنانے نہیں آتی تو میں پہلے بھی عرض کر چکی ہوں کہ یہ پہلے کی لڑی ویڈیوز بن چکی ہیں تو اس لیے جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں پھر انشاءاللہ جب سلون اوپن ہو جائیں گے تو پھر آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز جو ہے وہ اچھی اچھی بنائیں گے انشاءاللہ دن بے دن جو جو ہے وہ اچھی سے اچھی بنانے کی ویڈیو کوشش کریں گے تو لیکن آئی ہوپ کے انشاءاللہ آپ کو یہ بھی سمجھ آپ کو آ جاتی ہوں گی چیزیں کے بھی آپ کے لیے بڑی ہی فائدہ مند ہیں یہ والی ساری چیزیں جو ہیں جو آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں جو ہے یہ براؤن کے ساتھ جو ہے وہ اس کے جو ہے آؤٹر کارنر جو ہیں وہ بنانے ہیں اور انر کے اوپر بھی میں نے وہی لگایا ہے گولڈن شیڈ لگایا ہے اور ہائی لائٹر میں نے ایٹیوڈ بالوں کا اس دن آپ لوگوں کو دکھایا بھی تھا اور اس کا نمبر بھی میں نے شو کیا تھا آپ لوگوں کے ساتھ تو اس طریقے سے یہ جو ہے وہ اس کے جب کارنر آپ لوگ بنا لیں تو اس کے لیے جو ہے وہ میں آئیز کے اوپر گلٹری چونکہ آئیز ہوتی ہیں اس کی چونکہ یہ براؤن کا میک اپ ہوتا ہے تو یہ دیکھیں ریڈ کلر جو ہے یہ اس طریقے سے میرے پاس یہ ہے یہ بھی کرسٹائن والوں کا ہی ہے ریڈ شیڈ ہے اور یہ تھوڑا سا کریز لائن کو انہینس کرنے کے لیے کہ اس میں تھوڑا تھوڑا ریڈ ٹون آئے تو اسی کو پھر اسی کلر کے ساتھ جو ہے وہ بلینڈنگ کر لیں گے تاکہ جو ہے وہ آئیز کی جو ہے وہ بڑی اچھی سی لک اس کے اوپر سے کریز لائن سے آ جائے تو یہ دیکھیں کہ جو ہے وہ اس کو چونکہ یہ گلٹری آئیز ہوتی ہیں اس کے اوپر شمر وغیرہ ہم لوگ لگاتے ہیں تو لیشز وغیرہ اس طریقے سے اس کو میں ڈبل لیشز بھی لگا لیتی ہوں برائٹ کو اور 3 ڈی لیشز بھی لگا لیتی ہوں تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کتنی ہیوی لک چاہیے یا کتنی جو ہے وہ آپ کو ضرورت ہے لیشز کے لیے تو آپ نے جو ہے وہ اس طریقے سے اس کو کر کے لیشز آپ نے لگا لینی ہیں اور پھر آپ نے میں یہ دیکھیں بیس ہے میرے پاس آئی بیس اس کو بولتے ہیں یہ مارکٹ سے آپ کو آرام سکون سے مل سکتی ہے یہ کوئی بھی ڈسٹنگ بریش چھوٹا سا لے کے اس کے ساتھ سمال بریش کے ساتھ دیکھیں یہ جو ہے وہ انر کے اوپر آپ نے لے کے آئی بول تک اس کو بیس کو میں لگا لیتی ہوں اور لگانے کے بعد جو ہے دونوں سائیڈوں کے اوپر یہ دیکھیں جو ہے وہ یہ آئی بیس کے نام سے آپ کو مل سکتی ہے مارکٹ سے یہ اس ٹائپ کی یہ وائٹ سی وائٹ اس کے اندر اس کی جو شیپ ہے سفید کلر کے اندر یہ ہوتی ہے اور یہ پہل سارے لوگ اس کو جانتے بھی ہوں گے آئی بیس کو یہ اس طریقے سے اس کو لگا کے ہلکی ہلکی انر کے اوپر اور یہ آئی بول تک اور پھر اس کو اس طریقے سے یہ بھی کرسٹائن کے میرے پاس شیڈ پڑے میں ہیں یہ گلٹر جو ہے بری جو شیمر ٹائپ نا یہ اس طریقے سے یہ کسی بھی چھوٹے سمال بریش کے ساتھ لے لے کے آپ نے اس کو دبانا نہیں ہے اگر دبائیں گے تو وہ پھر بڑی عجیب سی لوگ آنے شروع ہو جاتی ہے شیمر کی تو یہ کہ گلٹر کریں آئیز جو ہے نا وہ آئیز گلٹر کریں اور گلٹر جو ہے وہ بہت ہی آپ نے یہ بھی سوفٹ ہینڈ کے ساتھ آپ نے گلٹر آئیز کے اوپر لگانا ہے تاکہ جو ہے وہ خوب چمکیں آئیز اور خوب شائن کریں آئیز تو اس لیے جو ہے وہ آئیز بڑی یہ دیکھیں آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ بڑی ہی اس میں آنکھ اٹھ کے آتی ہے اس اس کے ساتھ یہ گولڈن ڈل گولڈ جو ہے وہ کلر جو ہے ان کی آئیز کے اوپر ہم لگا آ رہے ہیں اور یہ انشاءاللہ اب نیکس جو بھی برائیڈزگرہ ہم بنائیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو شیمر سگرہ بتاتے جاؤں گی یہ ایکوہ ہے اور آپ کو پتا ہے کہ فرسٹ ہے کہ جو برائیڈ ہے یہ ہیوی ذرا میک اپ ہوتا ہے تو یہ لائنر کے بغیر تو بلکل برائیڈ جو ہے وہ ادھوری ہوتی ہے تو اس طریقے سے یہ دیکھیں آپ نے اس کی بلکل جو لیش آپ نے لگانی ہے پہلے اس لائن کو آپ نے کور کرنا ہے نیچے سے یہ اسی طریقے سے یہ ایک پروپر ویڈیو میں ہے اس کے اوپر اس سے پہلے میں یہ ڈال چکی ہوں جو آوٹر کورنر جو ہے اس کا کس طریقے سے بنانا ہے اور اس طریقے سے آپ نے اس کی بلننگ کرنی ہے ایکوہ کے ساتھ اور کیونکہ جتنی دیکھیں اچھی نیچے سے آپ کی آنکھ بنیں گی اوپر سے آنکھ بنیں گی اتنی آپ کی آنکھ جو ہے وہ پرومننٹ ہوگی بڑی لگے گی آنکھ اور فرسٹ ایکی برائیڈ کی آنکھ ویسے بھی ہیوی ہوتی ہے ہیوی میک اپ ہوتا ہے اور اس لیے جو ہے وہ اس کو اس طریقے سے آپ نے اس کو بلینڈ کرنا ہے اور آپ تھوڑا تھوڑا اس کو اندر کی طرف بلینڈ کریں گے اور تھوڑا تھوڑا آپ اس کو باہر کی طرف بلینڈ کریں گے تو یہ بڑی ہی اچھی لک آنے شروع ہو جاتی ہے میں نے اس کی پرپر شورٹ کی پکچرز آئیں تھیں وہ بھی میں نے بھی فور لگائی ہیں وہاں پہ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ یہ بہت ہی امیزنگ میک اپ ہے تو انشاءاللہ آپ اس سے بھی بہت کچھ سیکھ لیں گے یہ دیکھیں اسی طریقے سے یہ لائنر جو ہے یہ باہر کی طرف جو ہے وہ اس طریقے سے آپ نے تھوڑا تھوڑا نکالنا ہے اور برش کو کھڑا کر کے آپ نے یوز کرنا ہے آپ نے کبھی بھی بٹھا کہ برش کو باہر کی طرف بلینڈنگ نہیں کرنی جو آپ کا اندر آپ لائنر لگائیں گے ایکوہ لگائیں گے اور اس طریقے سے ایک چھوٹی سی لائن کو لے کے تو فنگر کی ساتھ آپ اس لائن کو کھینچ لیں گے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ کتنی آنکھ ہم نے باہر کی طرف لے کے جانی ہے اور اس میں ہلکے ہاتھوں سے کھڑے برش کو آپ نے سیمپل باہر نکالنا ہے تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ ایکوہ لگا لیں اور بھر لیں اور وہ پھر برش کو لگا ہوا اور جب باہر آپ نکال لیں گے تو پھر ذرا اس کو کور کرنا سنبھالنا ذرا لائنر کو مشکل ہو جاتا ہے جتنا آپ کھڑا کر کے برش کو یوز کریں گے اتنی آپ کی لائنر جو ہے باہر کی طرف بلینڈ ہو جاتا ہے اور پھر آپ بلینڈنگ برش کے ساتھ اسی کریز لائن کو جو ہے آپ اس کو انہینس کریں گے اور اس کو بلینڈ کریں گے بلینڈ کر کے اس کو آہستہ آہستہ باہر کی طرف نکال لیں گے اور یہ آپ لائٹ براؤن کے ساتھ آپ اس کو باہر کو نکال لیں گے شیڈ کو اس طریقے سے آپ جو ہے وہ ساتھ ساتھ آپ لائنر کو باہر کو نکالتے جائیں گے اور پھر لائنر کے ساتھ ساتھ ہی آپ بلینڈنگ برش کے ساتھ اس کو مرچ کرتے جائیں گے سیم دوسری آئیس کا بھی ایسے ہی ہے یہ میں آپ کو پہلے پروپر اس میں بتا چکی ہوں تو یہ بڑی ہی امیزنگ یہ برات میک اپ کی آنکھیں ہیں تو آپ ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا اور بڑا ہی سیمپل ٹیکنیکس کے ساتھ یہ میں بتا چکی ہوں آپ کو اور یہ دیکھیں جب اس کی لاسٹ ہم نے فنشنگ کی تو یہ ماشاءاللہ کیا سے کیا بن گئی اور اس کو ہم نے فلاورز اور جیلری اور دیکھیں سب چیزوں کے ساتھ برائیڈ بنتی ہے صرف جسٹ میک اپ سے برائیڈ نہیں بنتی جیلری سے اس کے ہیر سٹائل سے اس کے ڈریسز سے تو یہ سب چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں آپ کی برائیڈ کو اچھا لگنے کے لیے تو یہ بڑا ہی زبدست یہ شوٹ ہے ہمارا تو اس کو آپ انسٹا پہ بھی چیک کر سکتے ہیں میرے ٹک ٹوک اکاؤنٹ پہ چیک کر سکتے ہیں اور یوٹیوب کے اوپر بھی میں نے اس کی ویڈیو ڈالی تو انشاءاللہ آپ لوگ بھی یہ میک اپ ضرور کیجئے گا پھر انشاءاللہ یہ ان باکس کے اندر ایکچولی یہ ساری ویڈیوز پڑی بھی ہیں تو جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو پھر انشاءاللہ جیسے ہی سیلون اپن ہوگا تو بلکل فکر نہیں آپ لوگ کریں اور بڑا ہی اچھے طریقے سے جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ ایک ایک چیز شیئر کریں گے جو جو آپ لوگ مجھے ان باکس کیا کریں گے وہ ہی اسی سوالات کے ایکارڈنگ میں ویڈیوز بناوں گی شکریہ 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 شکریہ